اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچ نیوز اور میں ہوں زہیب خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیر لائنز پر سیاسی استحقام پر سرجیکل سٹرائٹ کی جا رہی ہے سیاست میں ٹارگٹ کیلنگ کا تاثر ہو بھر رہا ہے وزیر داخلہ احسر اقبال کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پارلیمنٹ مرکز ہے تمام ادارے اسی سے جنم لیتے ہیں وزیر اعظم کون ہوگا اس کا تائین بھی پارلیمنٹ کرتی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف اقتماد سے سیاسی ساکھ میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ امامی ہمدردی بڑھ رہی ہے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز آج سرگودہ میں سوشل میڈیا ورکرز کنمنشن سے کتاب کریں گی مریم نواز کی استقبال کے لیے زبردست تیاریاں شہر کے مقلب مقامات پر بینرز لگ گئے پارٹی پر شمو کی بہار مریم نواز کو ہیرون جڑا بیس طولے کا سونے کا تاج بھی پہنایا جائے گا بھارتی فورسز کی نکیال سیکٹر کے گاؤں روٹین آرٹ پر فائرنگ فائرنگ سے شہری محمد فاروق شہی تین زخمی ہو گیا آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج کا دشمن کو مو توڑ جواب بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا زخمیوں کو تحصیل ہیڈ پورٹرز ہسپتال میں کیار منتقل کر دیا گیا لوگرہ میں مبینہ زیادتی کے بعد قتل ہونے والی چھ سالہ آسمہ کو آہوں اور سسکیوں سے سپور دخاک کر دیا گیا ڈی پیو کے مطابق ابتدائی رپورٹ میں بچی سے زیادتی کے شواہد ملے ہیں تصدیق فرانزک لیب سے ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد ہوگی قتل کی شعبہ میں چاند افراد کو حراست میں لے گیا گیا لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری سولہ ہزار دو سو چامنڈ ریجسٹرڈ ووٹر اپنا حق کے رہدہ ہی استعمال کریں گے چار نشیستوں کے لیے چودہ امیدوار میدان میں ہیں پولنگ صبح نو بجے شروع ہوئی جو شام پانچ بجے تک جاری رہے گی کراچی شہر میں پینے کا پانی نہیں بیس بیس منزلہ امارتیں بنائی جا رہی ہیں سین میں فرامی اور رکاسے آپ کمیشن کی سین ہائی پورٹ سمات کے دوران کمیشن سین بیلڈنگ ایتھارٹی کے ڈیریکٹر آگا مقصود پر برہمی کہا کراچی اور ہیدراباد کو تباہ کر دیا گیا ایک اینٹ رکھنے پر آپ کا انسپیکٹر پہنچ جاتا ہے تعمیرات کیسے ہو گئی سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے حکم دیں گے کہ ماسٹر پلین پر عمل تک تمام تعمیرات اور ہازنگ سکیموں پر کام روک دیا جائے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول زرداری نے سکھر میں تین سو بستروں پر مشتمل امراض قلب کے جدید ترین اسپتاق کا افتتاہ کر دیا یہاں دل کے امراض کا مرتلاج کیا جائے گا سینڈ کے پی کے مری بلوچستانس میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش موسم خوشگوار مری اسلام آباد لاہور جھانگ خانے وال جن ہمارا قصور میں بادل برس پڑے کوئٹا جیکپاباد کشمور اور لڑکانہ میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش توفانی بارشوں کے بعد سیبھی کے قریب دریائے ناڑی میں نیچلے درجے کا سیلاب آزاد کشمیر کے علاقوں مظفر آباد باغ اور وادیہ نیلم میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے وادی کا حسن دوبالہ ہو گیا یہ تھی اب تک کی ہیر لائنز مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ